اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علی جیاد آپ کی خیروند ہے ہاتھ ہمارا یوٹیب اور فیس بوک چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوں کروڑوں دردو سلام حاسم عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم حمد پر کشمیر بنے گا پاکستان یہ سلوگن یہ نعرہ آج سے نہیں اس دن سے ہے جس دن بھارت نے ناجائز طریقے سے بلکل تمام تر یونائٹن ڈیشن تمام تر انسانی جو ایک کہہ سکتے ہیں حقوق ان کی خلاف وردی کرتے ہوئے کشمیر پہ اپنا جان بوجھ کے قبضہ کیا اس کے اوپر انہوں نے اسے اکوپیڈ کشمیر ڈیکلیئڈ کروایا اس کے لیے یونائٹن ڈیشن کی بات کی جائے یورپینی ان کی بات کی جائے او آئی سی کی بات کی جائے ہر جگہ پہ اس آواز کو اٹھایا گیا کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دینا چاہیے خود مختاری ان کی ہونی چاہیے جو کشمیریوں کی آواز ہے اس پہ لبائے کرنا چاہیے مگر وہی ہٹ دھرمی وہی خموشی وہی ایک پراکسیز وہی چاپ لوسیاں مگر کشمیر کے لیے کچھ نہ ہو سکا مگر پانچ اگست دوہدار انیس کو نرندر مودی جو کہ انڈیا کے ایک وزیر آزم ہے انہوں نے اور دیفنیلی پوری ان کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کشمیر کو بقاعدہ طور کے اوپر جو اس کی حسوسی خصیت تھی پاکستانی یاد رکھی گا حیزے پاکستانی میں آپ کو یہ بات بتا دو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کشمیریوں کو زادی ملے میرا یہ ماننا ہے کشمیریوں کو زادی ملے وہ ان کا ایک اپنا مسئلہ ہے کہ وہ الگ ریاست میں آتے ہیں یہ کس کے ساتھ جاتے ہیں مگر آنا تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہے مگر انڈیا کہتا ہے کہ نہیں کس طرح دو کومی نظریہ کس طرح رسم و رواج کس طرح ہمارے اسلامی اقتدار اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم کشمیری یا مسلمان بیٹھ سکے تو پانچ اگست کو موڈی سرکار نے مقضوع کشمیری کی حسوسی حصیت کو ختم کیا جس کو پاکستان نے یورپی یونین گیناٹی نیشن او ایسی ہر جگہ پر اٹھایا اور یہی خبر یہی جو ان کا ایک اقدام تھا اس کو سپریم کورٹ جو بھارت ہے اس میں بھی چیلنج کیا گیا تو آج جو بھارتی سپریم کورٹ ہے اس نے نرندر مودی سے بھی دو قدم آگے بڑھ کے جو نرندر مودی سرکار نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کی علاق قانونی حصیت ختم ہے کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اس کے اوپر نکازی بلکل بھارتی حکومت کا یہ فیصلہ بلکل ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں اگر ہم ایسا نہ کرے تو جو انڈیا اس میں بد نظمی پیدا ہو سکتی ہے معاملات خراب ہو سکتے ہیں آپ کے پاس کیا احتیار ہے کہ آپ خطے کی جو ہے وہ ڈائنمکس کو اس طرح بیان کر سکے لاکہی جو ہے حد و خال کو اس طرح بیان کر سکے لاکہی معاملات کو اس طرح جو ہے وہ ڈیل کر سکے سپریم کورٹ ہوتی ہے جہاں پہ انصاف ملتا ہے مگر آج انصاف کی اگر کسی نے دھجیاں اڑتی دیکھیں تو وہ انڈیا کے اندر جس طرح کہ وہ کہت ہے نا کاٹنے والے ویسی کھانے والے پکایا بھی جنہوں نے کھایا بھی اسی ہے مگر آج بھارت نے اپنا ایک اور مقروض چیرہ دنیا کے سامنے بیان کیا مگر پاکستانی صدر ہوں پاکستانی وزارت خارجہ ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستانی امام ہو میں خود ہوں یہ ہے پاکستان ہمارا چینل برپور اس اقدام کی مضمت کرتا ہے اور پوری دنیا سے اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ فیل فورس پر ایکشن لے کے کشمیریوں کو جن کا حق ہے وہ ملنا چاہی اور کشمیر تک یہ آواز بلند ہوگی اور دیکھیں اس کے پر بہت ساری پبندیاں بھی آئید ہو جاتی ہے ہم مزید اگر اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو پھر ڈیفنیلی ہمارے چینل کے لیے پبندیاں آئید کرنے شروع کر دی جاتی ہے بہت سارے معاملات کو اس طرح بیان کرنا شروع کر دی جاتی ہے مگر ایز پاکستانی ہمارا یہ حق بنتا ہے اگر تم برائی ہوتے دیکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے رکو اگر تم ہاتھ سے نہیں رک سکتے تو اسے مو سے برا جانو اگر اس سے بھی برا نہیں جان سکتے تو دل میں برا کہو یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے مگر ہم اسے مو سے اس چیز کی جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پوری دنیا سے کہ اس کے اوپر فل فور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اقدام اٹھنا چاہیے ادھر جی اگر پاکستانی چھوڑا سی سیاست کی میں بات کروں تو پاکستانی سیاست میں الیکشن کمیشن نے عام انتہابات کے لیے دوزار چوبیس کے لیے ایک سو بیالیس ڈی آر اوز اور آٹسو انسٹھ آر اوز کی تائیناتی کی منظوری دی دی ہے ڈی آر اوز کے لیے ڈیپٹی کمیشن اور آر اوز کے لیے اسسسنٹ کمیشن یا گریٹ ستنہ کی افسران کی تائیناتی کی منظوری دی گئی ہے لیکشن کمیشن آپ پاکستان باز اپتہ نوٹیفکیشن جلد یاری کر دے گا اس کے اوپر معاملہ یاد رکھی گا تحریک انصاف نے اس سے چیلنج کیا ہوا ہے کورٹ کے اندر کہ آپ بیروکریسی سے لوگ نہ لیں آپ جوڈیشری سے لوگ لیں آپ عدلی جیسے لوگ لیں تو اس پہ کیا فیصلہ آئے گا یہ ریفنلی ایک بڑا سوال ہوگا تحریک انصاف کو ایک بڑا جت کا بلے کے انتحابی نشان کے حصول کے لیے ایک اور سیاسی جماعت رجسٹر ہو گئی ہے ہم اہم عوام پاکستانی پارٹی نے انتحابی نشان بلے کے حصول کے لیے لیکشن کے مشہم میں درہاز جمع کر دی ہے تحریک انصاف انٹرا پارٹی لیکشن کے انقاد میں ناکام رہی درہاز کا مطن بلے کا انتحابی نشان خالی ہے کسی پارٹی کو دیا گیا نہ کسی پارٹی نے مانگا ہے درہاز کا مطن تمام جسے جماعتوں کو انتحابی نشان الارٹ ہو چکے ہماری جماعت کو ابھی تک انتحابی نشان الارٹ نہیں ہوا بلے کا انتحابی نشان ہم عوام پاکستانی پارٹی کو الارٹ کیا جائے درہاز چیئرمن ہم عوامی پاکستان پارٹی محمد عمجد چودری کی طرف سے تیار کی گئی تو یہ مرحل تریک انصاف کو ایک اور سرپرائز دینے کی تیاری ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ سرپرائز ہے یا کوئی تریک انصاف کے لیے نیا محاص کرمو ہے نیکس وڈی تکلی ہوشکو جا دی اللہ اللہ کا حاملہ اسلام علیکم